اس کو میری طرف سے اسلام ہماری مرکزی ٹیم کی طرف سے اسلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ نے ہمیشہ سیاسی پلٹیوں سے مبراہ کر اس مزار کی خدمت کی ہے اور دکھایا ہے کہ اپنے حقوق کس طرح لیے جاتے ہیں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کا اتفاق یہ علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم جس کام میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ یا جس قسم کے آواز اٹھائیں گے وہ آگے تک جائے گے انشاءاللہ تو مہنگائی ہو چکی ہے بڑا رونہ آتا ہے دوسرے تیسرے آٹے کٹ رہا کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ یہ جو آٹا آتا ہے یا اس میں جو سسٹم ہوتا ہے کوٹا بنانے اس کے لیے ہماری آوازیں آپ دیکھتے ہیں اٹھ نو سال سے لگی ہیں اور آج ہم نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہاں جگہ ہوگی ہے جہاں پر یہ بات آپ مانیں مہنگائی اپنی جگہ ہے لیکن آٹے کی شفاف تقسیم ہوتی ہے میں نے بالا کوٹ بھی دیکھے باقی شیر بھی دیکھے وہاں پر اب تو ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے جو تھوڑا بہت کوٹا ہے اچھی طرح تقسیم ہوتا ہے لیکن میں نے کرونا میں دیکھا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون کے در بانڈ رہا ہے اور ہم خود اپنی گھڑیاں سنگلی بانڈی تک اور دلبوڑی تک اور کٹھائی تک لے کر گئے ہیں بانڈی ہیں میرے بھائیوں چھ سو تھیلہ آتا ہے آفتے میں دو بار بارہ سو تھیلہ اور جب اس پر وہ لائنشت یہ لکھتی ہے کہ آج ساڑھے چھ آزار روپے کا چیل آزار کا نصف تین تی سو بنتا ہے اور وہ چونکہ چھوٹی سو میں ملتے اس لیے عوام کی اس پر رش ہوتی ہے اس رش کو دیکھیں پھر میں ایک واقعی کی مضامت کرتا ہوں ہمارے حکمران کب جا گئیں گے آپ کب ہوش کے ناخن لیں گے آج ہم اعلان کر رہے ہیں ہم جمرات کو انشاءاللہ اختجاج کریں گے میلاد چوکوگی میں ہاتھ اٹھا کر پہلے اس بات کی سارے تاہید کریں سارے ہاتھ اٹھائیں اور کیمرہ میرے بھائیوں سے گزارشیں ان کی طرف گمائیں کہ آج جو ہے انشاءاللہ ہم جمرات والے دن گیارہ بجے میلاد چوک میں سارے جم ہوں گے میں نائی کے خلاف میلاد چوکوگی میں سارے گیارہ بجے حاضر ہوں گے اور آپ نے نہیں ہر پننے سات آدمی لانے ہر تنظیم نے اپنی ساری دکانیں جو ہے دکاندار نکال کر لانے اور چوک میں کھڑے کرنے وہ اس لیے کہ اب جو ہے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے آٹا غریب بندہ نہیں خرید سکتا میرپور سندھ میں ایک واقع ہوا آٹے کی لائن میں لوگوں کے پاؤں کے نیچ آ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک مزدور باپ جو ہے وہ روندہ گیا اور اس کی کل جو ہے لوگوں نے جنازہ پڑا اور وہ ہمارا بھائی وفات پا گیا کس وجہ سے وہ آٹے کی لائن میں کھڑا تھا اور دکے لگنے سے گرنے سے اس کی ڈیت ہو گئی آپ کو پتہ اپنی میڈیا پر دیکھو گا اس سے برے اور ہم پر کیا الات آئیں گے اس سے زیادہ ہم پر اور کیا تنگی آئے گی اس سے بڑا اور کون سا عذاب ہوگا کہ آج پیاز جو ہے غریب شخص نہیں خرید سکتا کسی بچے یا بچی کی شادی کے لیے پہلے تولہ دو تولے سونا بناتا تھا تو آج دو لاکھ کا تولہ ہونے والا ہے پانی دس ہزار کم ہی ہوگا میرے خیال میں دو لاکھ کے نزدیک ہے تو غریب شخص اپنے بچی کو یا بچے کو شادی میں کیا سونا بنا کر دے گا سونا تو دور کی بات چین سے سو نہیں سکتا ہمارا جو سونا تو وہ بھی چلا گیا ہے سونا اٹھنا بیٹھنا سارا سکون غارت ہو کر رہے گیا ہے غریب شخص تو ایک وقت کی روٹی نہیں محسر اس ملک میں کی اس لیے پاکستان بنا تھا میں ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کیمرے پر یہ وعد تجارت کی پوری ٹیم کی طرف سے آج آپ سے ایک سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسولہ کی بنیاد پر یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ چور جاگوی لٹیرے اس ملک کو لوٹ کر کھا جائیں اور غریب بچارے کو کھانے کے لیے آٹا بھی نہ ملے اور جو لائن میں آٹا ملے وہ بھی چوکر ملے اس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا ہم چپ نہیں رہیں گے جو کرنا ہے آپ نے کرو ہم اب آپ کے خلاف نکلیں گے انشاءاللہ ہم سارے ظالموں کے خلاف نکلیں گے ہم آپ کے ظلم مزید پرداشت نہیں کر سکتے جتنے لوگ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں بیرونی ملک دیکھ رہے ہیں میری سب سے گزارش ہے جو یہاں پہنچ سکتے ہیں گیارہ بجے میلاد چوک اگی میں جمرات والے دن گیارہ بجے پہنچیں نازمین کانسلرز کسان کانسلرز یوت کانسلرز جتنے بھی ہیں ان سے ہماری وان تجارت کی گزارش ہے جمعت اسلامی والوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے بھی جمرات کو گیارہ بجے اختجاج ہے ان کے علاوہ جتنی سیاسی پانٹی ہیں جتنی میک کا نام نہیں لیتا اگرور میں جتنی ہماری سیاسی پانٹی ہیں ان کے صدور ہیں ان کی کیبنٹس ہیں ہم سب کو دعویٰ دیتے ہیں یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اکیلے یہ ایوان تجارت کا یا اکیلے سربلن خان کا یا اکیلے شاہین بھائی کا یا اکیلے کسی بھی ذلوکار خان کا مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یا میڈ جو ہے کرپشن اس نے ہماری جڑے کھوک نہیں کر دی ہیں اور اس کے خلاف اگر آپ اور میں آج نہیں اٹھتے تو ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں ماف نہیں کریں گی آج ہمارے بچوں کی نوکریاں بک رہی ہیں اس ملک میں آج ہمارے بچے روزگار کے پیچھے ڈگریاں اور فائلیں اٹھا کر اور بڑی بڑی جو ہے ڈگریاں اور علوم و فنون سے آرستہ لوگ گوم رہے ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی انہیں کلاسور کی نوکری نہیں نہیں جا رہی ہے وجہ کیا ہے کچھ خمدین سے دور ہیں کچھ ہمارے اپنے عمالے سے ہیں اور کچھ اللہ تعالی نے ہم پر ظالم مسلط کر دی ہیں لیکن ان ظالموں کا ہم آپ گریبان پکڑیں گے پکڑیں گے نا انشاءاللہ اور ان کا معاصلہ کریں گے آٹا ساڑھے چھ آزار میں میں ان سے پوچھتا ہوں اشرافیہ سے اور بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے اور بڑے بڑے ملک کے جو ہے لٹیریں ان سے اور جو ہے سیملیوں میں بیٹھے ہیں جن کی چار چار پانچ پانچ لاکھ تنخواہ ان کو کیوں آپ نے سی ایسی لاکھ کے ایک ویگو ڈالے دیے ہوئے ہمیں آٹا نہیں مل رہا ان کو ویگو ڈالے دیے ہوئے ہمیں آٹا نہیں مل رہا ان کو بڑی بڑی گاڑیاں اور بنگلے اور مفت بجلی اور مفت گیس اور مفت علاج دیا ہوا ہے غریب اپنے بچے کے لئے پینا ڈال نہیں قرید سکتا پینا ڈال بھی شاٹ ہے پینا ڈال کی گولی جو دس روپے میں ایک پتہ ملتا تھا آج وہ سو روپے میں غریب کو نہیں مل رہا وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پر اس وقت اشرافیہ مسالت ہے جنہیں چنہیں خاندان مسالت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑائیں آمین ہونچہ کہتا کہ یہ سنے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری جان چھڑائیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جیسا ندر بے باق سچا مغلس حکمران عطا فرمائیں اور اللہ ہمارے عمال بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق دے تاکہ جب ہمارے عمال ٹھیک ہوں گے تو اٹومیٹیکلی خم پر پھر اچھے حکمران آئیں گے تو ہمیں اپنے بھی معاصفہ کرنے ہوگا میرے بھائیوں اور ساتھ اس ملک کی جو کھوکلی جنے جب تک ہم اس جنوں کے سسٹم کو جنوں سے پکڑ کر نہیں یہ لائیں گے جب آپ میں مانسیرہ کے لوگ اپٹاباد کے ہزارہ ڈوین کے کے پی کے اس ملک کے سن کے بولوچستان کے یہاں سے کراچی تک خیبر سے کراچی تک عوام اپ روڈوں پر نہیں نکلے گی نہ ہماری جان چھوٹی ہے اس مہنگائی سے اور نہ یہ لوگ ہمیں بغشتیں کیا کریں گے مار دیں گے مار تو انہوں نے ہمیں ویسے بھی دیا ہے اس مہنگائی نے ہماری کمر تو ویسے بھی توڑ دیے مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں ریل پھارٹک پر جا کر مائیں اپنے بچوں کو لے کر وہ بچائے دیئے ان کا دودھ نہیں پیدا کر سکتی ان کو خراک نہیں دے سکتی کتنے واقعات ہوگے ماں نے بچوں سمیت دریاں میں چلانگ لگائے دی سمدر میں چلانگ لگائے دی کل ایک بھائی آٹے کی کھتار میں بچارہ فوت ہو گیا کیا کسور تھا کیا وہ قیامت کے دن ان ظالموں کا کرپان نہیں پکڑے گا وہ نہیں پوچھے گا کہ میرا کیا کسور تھا میں دیڑی دار بندہ تھا میٹے کی لائن میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گیا آج رونا آتا ہے سونا تو غریب شخص میں کہتوں بنا نہیں سکتا مکان نہیں بنا سکتا ہے اینٹیں بجری سریعہ کہاں تک چلا گیا وہ لوگ بنا سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے جس کے پاس آرام کا پیسے آج وہ ہی اچھی طرح کھا پی سکتا ہے حلال کمانے والا بچارہ اس وقت بے بس بیٹھا ہے اور وہ سوچ کر رہا ہے کہ اللہ ہم اس ملک میں اس لیے پہدے ہوئے اس لیے ہماری ماں نے بینوں نے اپنے دھپٹوں کی قربانیے دی اس لیے علماء اکرام نے اپنی گھردنیں کٹوائیں اس کے لیے سیاستدان ہمارے بڑے بڑے جو جید ان کو میں سیاستدان کہتوں یہ تو چور ہزارے وہ جو ہمارے سیاستدان تھے جنہوں نے انگریز کے آگوں میں آنکھیں ڈال کر اور پاکستان خاصل کیا اور لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر خاصل کیا ایک ٹیپو سلطان کی تاریخ اگر یہاں پڑھ کے بچے جو غم پر مسلط ہیں سیمانوں میں پڑھ دیں اور اس پر عمل کر دیں ایک ٹیپو سلطان کی کہ جس نے مرتبہ کہا تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اگر ایک اس کی تاریخ ہی پڑھ دیں بھکیہ صحابہ کرام اور وہ تو دور ان کو دوائی کنوت نہیں آتا جب ان سے ٹیسٹ دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے جاتے ہیں ان کو دوائی کنوت کل ہولا و حد یہ سورہ نہیں پڑھ سکتے ایسی چیزیں نمونے غم پر مسلط ہیں اور یہ نمونے جب مسلط ہیں تو نمونے کی وجہ سے آج آٹا چینی چاول بسمتی چاول کیا سادہ جو ٹوٹا چاول ہے اس کے خلاف انشاءاللہ بہت ساری باتیں بولنے کو میں بولوں چوبیس گھنٹے ان کی طرف بول سکتا ہوں دل میں سچا ہی آنکھوں میں آگر ڈال کر بول سکتا ہوں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے ہمارے غریبوں کا ملک انشاءاللہ اگر ان کی یہ بھولے یہ ملک نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ یہ کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے پاکستان رہ گا انشاءاللہ کا نام نہیں رہ گا یہ ملک رہ گا نہیں رہ گا تو ان ظالموں کا نام انشاءاللہ نہیں رہ گا جمرات والے دن جتنے ہمارے سیاسی پارٹی ہیں جتنے اگرور تناول کے ہمارے چیرمینز ہیں اور منتخب نمائنگاہ نے بل دیا تھی جتنے ہمارے بڑے ہیں جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جتنے ہمارے علماء اکرام ہیں جتنی سیاسی پارٹی ہیں ایوان تجارتگی اور جماعت اسلامی اس پریٹ فارم سے ہم ان کو گیارہ بجے جمرات والے دن اس اختیجاج میں برپور شرکت کی کال دیتے ہیں اور عام عوام بھی آئے اور گیارہ بجے جو ہے ملاد چوک اوگی میں اپنا اختیجاج ایسا ریکارٹ کرائے تاکہ پتہ لگے پورے پاکستان میں کہ اگرور تناول کی عوام یہاں کے سیاسی اکابرین یہاں کے مدبرین یہاں کے مشران جاگے ہوئے ہیں سوئے نہیں ہیں میں ایوان تجارت کی طرف سے بارہ تاریخ ہے یہ نام جمرات بارہ تاریخ بروز جمرات دن گیارہ بجے انشاءاللہ میں جتنے لوگ میڈیا پر ہمیں سن رہے ہیں پوسٹ کو شیئر کریں ان باتوں کو شیئر کریں جتنی میرے بھائیوں نے کی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمارا ساتھ ہمیشہ دیا ہے اور پتہ لگے گا انشاءاللہ جمرات کو آپ سب کا بارش ہوتی ہے یا برف ہوتی ہے ہمیں کیا پرواہ ہمیں کھانے کو آٹا نہیں مل راج ہمیں بجلی کی بلے لائن میں دھکے کھا کر داخل کرنی پڑتی ہیں وہ ایک علید ہے کہ سہے بجلی والوں کا شروع ہو جائیں گھنٹے کی تقریر ان کے لیے بجلی کے پرمٹ آٹے کی لائنیں پیٹرول کی لائنیں چینی مافیا پتہ نہیں کون کون سا مافیا ڈرگ مافیا سارے غم پر مسلط ہیں اللہ تعالی ہماری جان چھوڑائے لیکن جان تب چھوٹے گی آخر میں میری ایک ہی بات ہے تمام مقابرین سے تمام سیسی پلٹیوں سے تمام ہوگی کے تاجران سے دربان کے تاجروں سے اگرور تناول کے اغلیان علاقہ سے کہ گیارہ بجے جمعرات والے دن بارہ تاریخ کو میلاد چوک ہوگی میں پہنچیں اور اپنا جو ہے پرامن اختجاج ریکارڈ کروائیں ہمارا اختجاج پرامن ہوگا ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے کسی چیز کو نقصان نہیں دینا ہم نے صرف چوک میں دھرنا لگا کر ان کو شو کرنا ہے کہ عوام آپ کی مہنگائی سے اور آپ کے ان کرتوتوں سے کتنی تنگ ہے میں تمام ایوان تجارت کی ٹیم کا علماء اکرام کا دوستوں کا بھائیوں کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کتنی بڑی تعداد میں آپ اس بارش میں شارٹ نوٹس پر ایک ایک میسج پر کال پر یہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا خامی و ناظر ہو اور ہمارا ملک پاکستان زندہ باد پاہندہ باد رہے شکریہ جی